کوئی بھی مسئلہ ہو پریشانی ہو اور ابھی میں نے اپنے درس میں حج کے دوران کا واقعہ سنایا کہنے لگے کہ میں سن دو ہزار میں آپ سے ملنے آیا بہت مسائل مشکلات پریشانی اور دکھوں میں تھا آپ سے ملنے آیا اور میں نے آپ کو اپنے مسائل کے بارے میں عرص کیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ دو رکعہ نماز نفل پر جس کی صورت فاتحہ کے بعد اکیس بار صورت اخلاص پر صورت فاتحہ اور صورت کلہ واللہ اکیس بار پر اس طرح دو رکعہ نماز نفل پر اور اس کا ثواب حضورﷺ کے وسیلے سے حضورﷺ کے وسیلے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کر اور ان سے عرص کریں کہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں حضورﷺ کی بارگاہ میں میرا یہ مسئلہ میری یہ الجھن میری یہ مشکل میری یہ تکلیف پیش کریں آپ کی بارگاہ میں عرص کر دیں یہ تکلیف پیش کریں اور ان سے عرص کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ مسئلہ منوا دیں اس کی دلیل یہ ہے جسے آپ غور سے سنیں اور سمجھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علم اجمعین کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا جب کوئی مشکل پیش آتی تھی اور جب کوئی تکلیف پیش آتی تھی تو صحابہ کرام خورا سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں پیغام بھیجتے تھے اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کوئی چیز منوانی ہوتی تھی تو ان کے ذریعے منوا لیتے تھے اور یہ یاد رکھنا آج صدیوں کے بعد بعد از وصال بھی کوئی چیز اللہ کے خزانوں سے منوانی ہے تو یہ نسخہ لا جواب ہے اور آزمودہ ہے یہ نسخہ لا جواب ہے آزمودہ ہے